آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کے صدان سوا میں آپ دیکھتے ہیں کہ فسادی چوک سے مظفر چوک روڈ کام بلکل نہیں ہوا تیرا گھاگ پر ہمیشہ ٹرافک جیم رہتا ہے اور کانگریس کا لوگ آ کر میں کہتے ہیں کہ ہم اور دے دو سکشا کے میدان میں تعلیم کے میدان میں آپ جانتے ہیں اسکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے اور اگر کالیج تو ہی نہیں یہاں پر ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے عالی تعلیم کے لیے کالیج نہیں ہے ڈگری کالیج نہیں ہے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ یہاں سے منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیرا گھاگ پر ایک نیا کالیج ہائر ایڈوکیشن کا کالیج خائم کریں گے انشاءاللہ یہیں کہ معصوم بچے اور بچیاں پڑھائی کے لیے پٹنا جاتے ہیں اور پٹنا جا کر وہاں پر چھوٹے چھوٹے کمروں میں مشکل سے رہ کر پایا تعلیم حاصل کرتے ہیں سکشہ حاصل کرتے ہیں کیا یہاں پر انتظام نہیں کیا جا سکتا ضرور کیا جا سکتا اور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہاں پر بار آتی ہے اور جب بار آتی ہے تو یہاں کے بدائے غائب ہو جاتی ہیں نریندر موڈی کی سرکار نے ایک ظالمانہ لوگ ڈاؤن پورے دیش میں پورے ملک میں اور بیہار میں لگا دیا اور لوگ ڈاؤن کے بعد جب یہاں کے نوجوان بچے جو بیہار سے باہر جا کر روزگار کے لیے اپنی غریبی اور اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو کارنٹائن سنٹر میں رکھ دیا جاتا ہے اس وقت بھی کانگریس کا کوئی بدائے نظر نہیں آتا وہاں پر آخر کیا وجہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ کانگریس کا بدائے نظر نہیں آتا اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کہہ کر آپ کا ہوت چوری کیا کہ ہم آپ کے مسائل کول کر دیں گے میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری زدار ماں اور بہنوں آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جب اپسیشن ہوتا ہے تو پارلیمنٹ جب چلتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مندلس اتحاد المسلمین کے دو رکنے پارلیبان ہیں آپ بتائیے کہ جب بھارت کی سنصد میں سی ڈبل اے ان پی آر ایڈ آر سی کا خانون لیا گیا پوچھئے ان کانگریس کے لوگوں سے پوچھو ان کانگریس کے لوگوں سے کہ نرندر موڈی کی سرکار کے سامنے اگر کسی نے بے باگ طریقے سے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر پورے بھاری پارلیمنٹ میں ہم نے کھڑے ہو کر کہا یہ سی ڈبل اے ان پی آر ایڈ آر ایڈ آر سی کا قانون بھارت کے عین اور بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے یہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں سے نائنصافی کرتا ہے اور ہم نے نرندر موڈی کی سرکار کے سامنے یہ کانگریس کے پچپن ایم پی ہیں اور ہمارے دو ایم پی ام لوگ ہم نے کھڑے ہو کر پانچ سو چالیس کی بھارت کی سنصد میں نرندر موڈی کے تین سو آٹھ ایم پیوں کے سامنے اس خانون کو پھار کر بتا دیا ہمیں خانون کا نحیم آنکھیں نحیم آنکھیں ٹپل تل لاکھ کا مسئلہ آیا جو ہمارے تیزیب اور تمدن کے ہمارے خوانین کے خلاف ہے کس نے کھڑے ہو کر ٹپل تل لاکھ کے مسئلے کی مخالفت کی کس نے کہا کہ مسلم مہینوں کے خلاف ہے کس نے اس خانون ان کی دلائل کے ساتھ دھجیاں اڑائیں پوچھا ان لوگوں سے ان کا موہ نہیں کھلتا کانگریسیوں کا ٹپل تل لاکھ کے مسئلے میں ہم نے یہ آواز اٹھائی دلی میں فساد ہوا بیس سے زائد مساجد درگاہوں کو جلا دیا گیا یہ نقصان پہنچا دیا گیا ساتھ سے زائد لوگ مر گئے مار دیے گئے ایک بڑی تعداد اس میں اقلیتوں کی تھی بھارت کی سنسد میں امیت شاہ و منسٹر کے سامن اگر کسی نے اٹھ کر کہا کہ بھارت کے ہم منسٹر دلی میں جو فساد ہوا ہے وہ فساد نہیں ہے وہ نرسنگار ہے اور بیس سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا مرنے والوں میں یقینا ہندو بھی اور مسلمان ہے مگر زیادہ تعداد مسلم اقلیت کی ہے بتاؤ کہ کانگریسیوں کانگریسیوں نے مو کھولا نہیں کھولا سی ڈبل اے کا اتجاز آپ تمام میں کیا کیا کوئی کانگریسی آیا کیا کوئی راجت کا آیا کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم آئیں گے تمہارے ساتھ پھیریں گے تو ہم بی جے پی کو اوٹ مل جائے گا ہم کو نہیں ملے گا ارے مجھ سے نائنصافی ہو رہی ہے بھارت سے بھگانے کی مری تیاری کی جا رہی ہے اور ان کو اپنے اوٹ کی پڑی یہ ان کا کانگریس کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے اور یہ یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے کہ مندلس اتحاد المسلمین کا امپی اسد الدین اویسی بڑا جذباتی ہے وہ جذباتی بات کرتا ہے میری بات سنو میرے بھائی اگر کسی کے سامنے اس کی اولاد کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا اس بچے کا بچپنا سکول میں نہیں گزرتا وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو روزگار نہیں ملتا وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ضعیف ماں باپ کے لیے بادرگن چھوڑ کر پنجاب بریانہ چلا جاتا ہے جب اس کے ماں باپ گھر میں ہوتے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم گھس بیٹی ہو سی ڈبل اے کے قانون میں تم کو گھس بیٹی خرار دیا جائے گا سیلاب آتا ہے لاکھ آئے کر زمین کٹ جاتی ہے اس نوجوان سے پوچھو جس پر یہ سب گرتا ہے تو کیا جذبات میں آئے گا یا تھالی مار کر بولے گا بہت اچھا ہو رہا ہے میں اس نوجوان کی جذبات کی ترجمانی کرتا ہو اس کے دلوں میں چھپے ہوئے خصے کو اپنی زمان پر لاکر یہ اختیار کی کرسیوں پر بیٹنے والے ظالموں سے آپ کے حق کا مطالبہ کرتے ہیں اگر اس کو جذبات ہی کہتے ہیں تو میں اپنے جذبات کی کو برخرار رکھوں گا کیونکہ غریبوں کی انصاف کی رائے ہم لگ رہے ہیں آپ بتائیے تیس سال سے بیس سال سے میٹھی میٹھی باتیں کر کر کے اوٹ حاصل کیا گیا ہم کو کہتے ہیں اوٹ کاٹنی آئے اب میرے سوال کا جواب دو پاپیو کانگریسیو سنو تم کو سوال کرتے جواب دو اور میرا سوال بی جے پی کے نرندر موڈی اور عمید شاہ سے بھی ہے میں آج کے جلسے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھابیہار میں مسلم اقالیت کی آبادی سترہ فیصد ہے بیہار میں مسلم اقالیت کی آبادی سترہ فیصد ہے یادف بھائیوں کی آبادی چودہ فیصد ہے کتنی ہے مسلم اقالیت کی سترہ فیصد ہم کو بولتے رہو کاٹنا ہے ہم ہم کسی کے ایجنٹ بن کیا ہیں میں یادف بھائیوں کو سلام کرتا ہوں وہ سترہ فیصد ہے مگر تم کو معلوم بیہار کے اسمبلی میں ان کے کتنے بدائک ہیں معلوم آپ کو بیہار کے بدان سباہ میں ہمارے یادف بھائیوں کے کتنے بدائک جیت کر جاتے آپ کو معلوم کتنے مسلم اقالیت جیت کر جاتے ہیں مبادرگن کی جنتہ سے بیہار کی جنتہ سے برایک سوال ہے آپ کو معلوم کہ ہمارے یادف بھائی چودہ فیصد ہے فیفٹی سیون پچپن سے زیادہ ان کے بدائک جیت کر جاتے ہیں آبادی میں حصہ چودہ فیصد مسلم اقالیت سترہ فیصد بتاؤ تمہارے کتنے بدائک جیت کر جاتے ہیں بتاؤ میں تو ایجنٹ ہونا آپ جواب کو کتنے جیت کر جاتے ہیں کسی کو معلوم آپ کو معلوم کسی کو معلوم سنو صرف تیویز جیت کر گئے سترہ فیصد ہے اور تیویز جیت کر جاتے ہیں ہم کو امیر اٹھاتے ہیں ہم کو امیر اٹھاتے ہیں ارے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو سترہ فیصد تیویز چودہ فیصد پچ پنچ سے زیادہ میں کہا ان کا غلاب ہو مجھے بھی تو اپنی آبادی کے برابر حصہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے حصہ داری ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے کہ ہم کا قرائدار کرو لڑا کریں گے یا مالک بنیں گے جب مالک بننا ہے تو مالک کی طرح بیہف کرو یہ دماغوں سے نکار دو کہ ہم کسی کی غلامی کرنے نہیں آیا ہے نہ ہم پتنہ میں بیٹنے والے کرسیوں سے ڈرنے والے ہیں ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہم کسی اور سے نہیں ڈرنے والے ہیں ہاں جو ہمارے بڑے اور پزرگ ہیں ہم ان کی عزت کریں گے اخلاق سے پیش آئیں گے مگر اگر کوئی کہے گا کہ میں تمہارا بڑا ہوں اس سے ڈروں میں کہوں گا نہیں ڈرتا ہوں میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں تم سے چاہے میری اس راہ میں ہماری زندگی چلے جائے مگر ڈرنا ہے تو رب کریم سے ڈرنا ہے ان کا مزاج کیا ایک ہم سے ڈروں ہمارے پھیکے ہوئے تکرہ پر زندگی گزارو اور ہماری غلامی کرو یہ میرا مزاج نہیں ہے میرے بھائی ہاں غلامی اگر کرنا ہے ان غریبوں کی کرنے تیار ہوں اور اگر میرے گلے میں کسی کے غلامی کا توخ ہے جس کو میں فخر کے ساتھ پہنتا اور پہنتا رہوں گا جب تک زندگی وفا کرتی رہ گی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مزاج آپ کو دینے آئے کیا ہم ہمارے یادر بھائیوں کی طرح پچاس ایملے نہیں جیتا سکتے نہیں جیتا سکتے جیتا سکتے ہو نہیں جیتا سکتے ڈریا مت کھل کے بولیے زور سے بولیے کیسا سکتے بولیے کیسا سکتے بولیے اتنا زور سے بولو کہ پکنا میں بیٹھنے آلو تو مانو موجاہ کے باترگن کی جنتا چھڑی ہو گئے ہیں یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے خاموش رہ کر آنکھوں میں آسوں لاکے رونے سے کوئی سننے والا نہیں ہے اب آت میں آسوں نہیں آئیں گے جو ہماری اوٹ کی چوری کی ان کو رولانے کا ٹائم آیا ہے اور یہاں سے باترگن کی جنتا آغاز کرے گی میرے عزیز دوستوں اور مزیدوں پھر کہتے ہیں بی جے پی کے اشارے پر ہوئی سی آتا ہے یاد رکھو ظالموں دنیا میں کوئی ایسا دولت مند نہیں ہے جو ہوئی سی کو خرید سکے دنیا میں کوئی اشار دولت مند نہیں ہے کیونکہ میں تو بک چکا ہوں میں تو بک چکا ہوں جنت کے عوض میں تو کیا خریدے گا وہ سو ہاں جو بک نیتیار ہے وہ بکتے ہیں جنہوں نے باترگن کی جنتا کو خرید بنا گیا وہ بکا ہے جنہوں نے یہاں پر ڈگری کالس پائم نہیں کیا وہ بکا ہوئے جنہوں نے باترگن کے کسانوں کا ساتھ نہیں دیا وہ بکا ہوئے جنہوں نے بچوں کو شخصہ سے محروم کر دیا وہ بکتے ہیں جنہوں نے بادرگنج بے اسپتال کا انتظام نہیں کیا ہم تو وہ ہیں کہ اگر فختہ پر آن اور نمرود بھی ہوگا تو ہم اپنی سنت کو ادا کریں گے اور مظلوموں کی آواز کریں گے آج ہم سے کہتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ و تعالی تمہارا ایک آنگریسیو بی جے پی کو ہم کو فرقہ پرس کہتے ہیں کہ اویسی جہاں پر جاتا ہے نفرت پھیلاتا ہے بتاؤ میں نے اب تک جو کچھ بیان کیا اس پہ نفرت پھیلاتایا یا تمہارے حسنوں کو بنایا نہیں بتاؤ یہ کن کے بتائیے میں کہ نفرت پھیلاتایا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ کہتے ہیں کہ اویسی جہاں جاتا ہے بی جے پی کو جتاتا ہے ارے حیدراباد اور تلینگانہ میں ہمارے کتنے ملے ساتھ ملے حیدراباد میں ہمارے کے ساتھ ساتھ ملے کوئی منسٹر نہیں ہے مگر جب حیدراباد میں بار آئی ارتالیس گھنٹے کے اندر جو سترہ لوگوں کی موت ہوئی ارتالیس گھنٹے کے اندر مرنے والوں کے ایک ایک پریوار کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا چیک ہنڈیلا کیے ہمارے ہیدراباد کے کارپوریٹرز ہیں یہاں پر ایمیلے بلالا صاحب ہیں کیا آئیے ملک پیٹ کے ایمیلے ہیدراباد کے آپ کو معلوم انہوں نے کیا کیا ان کے شیطر میں ویدان سبا میں پانی آیا تو انہوں نے اپنی ایک ویدان سبا میں جس گھر میں پانی آیا تھا کتنا مالوزہ جلایا معلوم آپ کو سولہ کار روپے سولہ کار روپے جلائے اور یہاں کا بدا ہے نہیں اور اسے بی جے پی کا ایجنٹ ارے تو کیا تیری جماعت کیا جوتی پہ رکھتے ہیں تجھے غریبوں کو مالوزہ نہیں دلاتے سولہ کار روپے ہم جانے کے بعد ان کو روپ کے پوچھ لیجئے سولہ کار روپے خالی ہے ایک ویدان سبا میں جس کے گھر میں پانی آیا بولے دس لار کیا اشلا کر دیئے گورمنٹ ساتھ ابلے ہمارے چیف منسٹر کو بولے کہ کرنا ہے چیف منسٹر نے کہا بلکل کرو گا چوبیس پھنٹے میں اعلان ہوا اور پیسے میرا ضرور کر دیئے یہ طاقت ہوتی ہے یہ طاقت ہوتی ہے منسٹر بننا طاقت نہیں ہے غریبوں کا حق دلانا یہ طاقت ہے توصیف صاحب تم منسٹر تو نہیں بنوگے انسان اللہ ہوتا ہے میرا انظر نہیں ایر بادرگن کی جنتہ کا ودائق بنے گا اور اللہ اس کو مربنٹری سے زیادہ عزت سناوازے گا وہ جب پتنا کو جائے گا تو پتنا کی ودائن سلا میں جو بھی وہ کیا منتری ہوگا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنی گردن کو سیدھا کر کے کہے گا کہ سیمان چل زندہ باد بادرگن کی زندہ زندہ باد یہ کام ہم کو کرنا ہے یہ کانگریسی ہم پہ الزام لگاتے بتاؤ بیہار میں چالیس لوگ سبا کی سیدھے کتنوں پر تم اور راجت جیتے کتنے جیتے ایک کشنگن سے جیتا وہ بھی کیوں جیتا ہماری وجہ سے اگر ہم تین لاکھ اوٹ نہیں لیتے تین لاکھ پچیس جیڈیو لیا سانے تین لاکھ کانگریس لیا اگر ہم نہیں لڑتے تو وہ تین لاکھ دو لاکھ سے جیت جاتا ارے ہم لڑے تو جیتے نہ مگر اب بدان سبا کا الیکشن ہے اب آپ کو ساتھ تاریخ کے دن اپنا ایک ایک اوٹ انظر نیامی کے حق میں دینا ہے جو لوگ جو لوگ بیس سال سے آپ کے اوٹ کی چوری کر رہے ہیں جو لوگ بیس سال سے ہمارے بچوں کو شکشہ سے محروم کر کر رکھ دیئے جو لوگ بیس سال سے ہماری مار بہنوں کو اسپتال سے محروم کر کر رکھ دیئے مبادر گنج کی جنتہ سے اور سی منچل کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ساتھ تاریخ کے دن ایک زخمی شیر اور شیرنیوں کی طرف پولنگ بوت کو جائیے یہ لوگ بیس سال تک ہمارا شکار کرتے رہے جب شیر زخمی ہو جاتا تو بڑے سے بڑا شکاری جنگل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اب آپ کے ایک زخمی شیر کی طرح پولنگ بوت میں جانا ہے اور جہاں پر پتن چھاپ کا نشان دکھے گا یہ سوچ کر دالو در کی بنیاد پر نہیں امید کی بنیاد پر در کی بنیاد پر نہیں محبت کی بنیاد پر اور ایک امید اور محبت کی بنیاد پر پتن چھاپ پر بٹن لگائیے اور میری مار بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا اوٹ نہیں ڈال رہے ہیں صرف آپ اپنی اولاد کے مستقبل کا بھی اوٹ ڈال رہے ہیں میرے بزرگوں میری مار بہنوں یاد رکھو جب آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تو صرف آپ کا اوٹ نہیں یہ معصوم بچوں کے مستقبل کا اوٹ ڈال رہے ہیں آپ ان معصوم بچوں کو اچھی راہ دکھانے کے لیے اس لئے میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ سات نومبر کے دن آپ کو اپنا ایک اوٹ مندلس کے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے اور آخر میں کیونکہ جذباتی گفت ہوئی تھوڑا تیمپریچر کم کر دیتے ہیں لاغ ڈاؤن میں ہمارے بچے کی شنگن میں پھس گئے تو ہمارے پرواسی مذہوروں نے فون لگایا تھا توصیف صاحب کو فون لگایا تھا فون لگایا تھا ان کو تو توصیف صاحب کے فون سے آواز آئی آپ جس نمبر سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ اس سمیں اپلپ نہیں ہے لگایا تھا نا فون تو توصیف صاحب کے فون سے جو ہمارا بچہ پرواسی مذہور کارنٹائن میں توضیف لے توصیف صاحب تو فون سے آواز آئی آپ جس نمبر سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ اس سمیں اپلپ نہیں ہیں اب جب ہم نے ہمارے شیر کو کھلا کر دیا جب ہم خود آگئے آپ کے درمیان میں اور آپ کا ہمارا کنیکشن بڑھ چکا الحمدللہ تو اب مندلس کی کامیابی کو یقینی دیکھتے ہیں ہمارا ہمارا ہمارے بچہ پر انجارللہ دوچ پر انجارللہ موسیقی